اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زدن علم ربش رحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتہ قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کل صورت تحریم جو ہے اس کو آخر میں ہم نے چھوڑا تھا 28 پارے کے جو آخر میں ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں صورت تحریم جو ہے یہ مدنی صورت ہے اس صورت کا حدف جو ہے اللہ کی اطاعت اور دین اسلام سے وابستگی اور اہل خانہ جو ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے محبت اور اس کی اطاعت جو ہے یہ عام ہے اور جس میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے اور آیت نمبر یہ جو پہلی آیت ہے اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں پہلی پانچ آیات تو اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرمو کہ آپ نے آپ کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ لکھ جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے تب تغی مردات ازواجک کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ سورت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تقریبا سات ہجری یا آٹھ ہجری میں نازل ہوئی جیسے کہ یہ مدنی سورت ہے اور یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ حلال اور حرام جو ہے حلال اور حرام جو ہے اس کا حق صرف جو ہے وہ اللہ کو حاصل ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنے کا یا کسی چیز کو حرام کرنے کا تو قانون سازی کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے اور احدیث سے پتا چلتا ہے کہ دو واقعات ایسے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر جو ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ماریا قیبتیا رضی اللہ عنہ جو تھی ان کو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان سے تعلق قائم نہیں کروں گا تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال نہ کرنے کی جو ہے اس کی قسم کھا لی تھی اس کا وعدہ کر لیا تھا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور یہ بخاری کی روایت ہے بخاری مسلم کی کہ زینب بنت جہش جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ آپ جو تھے وہ اثر کی نماز کے بعد اپنی ازواج محترات کے پاس جو تھے وہ چکر لگایا کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ اور حضرت صفیہ کچھ آپ کی ازواج محترات نے یہ محسوس کیا کہ آپ زینب بنت جہش کے پاس زیادہ ٹائم گزارنے لگ گئے ہیں اور جب آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلائیا اور میٹھی چیز آپ کو پسند تھی تو آپ جو تھے جیسے ان کے پاس کہیں سے شہد آیا باتا تو آپ وہاں پہ پھر جاتے اور وہ ان کو شہد کا شربت پلاتی تو کچھ ازواج محترات نے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا نام آتا ہے حضرت حفظہ ہے حضرت صودہ ہے حضرت صفیہ ہے رضی اللہ عنہ تو حضرت عائشہ اور ان لوگوں نے آپس میں یہ تیع کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس آئیں گے تو یہ لوگ یہ کہیں گی کہ آپ سے ہمیں مغفیر کی بو آتی ہے مغفیر یہ ایک پھول کا نام ہے شہد کی مکھی جب اس کے پاس بیٹھتی ہے اس پر اور اس سے وہ شہد لیتی ہے تو اس سے شہد سے بھی ایک خاص میل آنے لگ جاتی ہے اس پھول کی خوشبو تو اب یہ کہ ایک بیوی نے بھی کہا کہ آپ سے مغفیر کی خوشبو آ رہی ہے دوسری نے بھی کہا تیسری نے بھی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا اور شہد کو استعمال نہ کرنے کی آپ نے قسم کھا لی اور قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ نے اس کو حرام کیوں کر لیا تو یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی کی خوشی کے لیے بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے اور پھر جو ہے ساتھی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ بات فرض کر دی کہ آپ اپنی جو قسمیں ہیں نا ان کو توڑے یعنی اس کا کفارہ ادا کریں اور آپ جو ہے اس کا استعمال کرنے لگیں پھر اس کے بعد آیت تین میں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی راز کی بات تھی آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کہی تھی اور اس نے کسی دوسری بیوی کو بتا دیا اور جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا تو ایسے میں کیا ہوا کہ وہی آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ میں نے اپنی ایک بیوی کو اپنا ایک راز بتایا تھا اور میری اس بیوی نے دوسری کو بتا دیا کیونکہ اللہ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا تو آپ اپنی اس بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہے یعنی تم نے میرا راز جو تھا وہ دوسروں کو بتا دیا تو اس عورت نے کہا یعنی آپ کی بیوی نے کہا آیت تین میں آتا ہے کہ آپ کو کس نے یہ بات بتا دی تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبانی العلیم الخبیر اس اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی جو کہ جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ راز کیا تھا قرآن پہلے اس کو راز کہہ رہا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کسی کا بھی راز اگر ہمارے پاس ہو اور وہ کہے کہ یہ میرا آپ کے پاس ایک امانت ہے راز ہے راز امانت ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ اب یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی جنہوں نے بتایا تھا ان کی پکڑ ہو گئی اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ بعض مسلمانوں کے گھرانے ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑی اہم ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو بھی بہت ہی سینسٹیو ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر ہیں اب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کے پوری کیس ہسٹری ہوتی ہے پورا تو اب وہ ایک امانت ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس اب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر یا اس کے گھر والے اس کی چیزیں باہر کہیں دیں اسی طرح بعض آفیسز ہوتے ہیں یا بعض ادارے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی انفرمیشن چیزیں ہوتی ہیں تو باہر چیزیں نہیں جانتے ہیں تو امانت یہاں پہ امانت کا تصور بھی اور خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے بھی اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے یہاں پر اس کو جو ہے وہ ٹوکہ ہے کیونکہ اور دوسری طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی سی ذرہ سے بھی لغزش کیا آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا یا حضرت ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا تو کیونکہ نبی جو ہے اس کا جو کردار ہے ایک رول موڈل ہے تو اس کو ٹوکہ بھی اور اس کی اصلاح بھی ضروری تھی اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی بیویوں کے بھی اور مفسرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جیسے آیت نمبر چار میں آیا کہ وَإِن تَتُوبَا إِلَاللَّهِ اگر تم دونوں جو ہو توبہ کرتی ہو تو یہ توبہ کرنے سے مراد جو دو کو کہا گیا یہ کون تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پہ کہا نا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا سَغَتْ کے معنی ہوتے ہیں سوات غین ووکے کسی کا ٹیڑا ہو جانا کسی کے اندر کجی پیدا ہو جانا یعنی اس کا اپنی مرضی کرنا تو قلوب حُکمہ تم دونوں کا دل کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفظاتی رضی اللہ عنہما اور وَإِن تظاہرہ علیہی کہ تم نے کسی کے مقابلے میں آپس میں جو ہے وہ کمیٹڈ ہو گئی تھی باہمی تعاون کر لیا تھا کسی کے خلاف جتھا بندی کرنے کا تو کہا کہ اگر یہ دونوں جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہو جاتی ہیں ایک طرف حضرت عائشہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں دوسری طرف حضرت حفظہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وَوَا مَوْلَاهُ وہ ہے آپ کا وَلِی اللَّهُ وَجِبْرِيلُ وَجِبْرِيلُ وَسْوَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور تھارے مومن جو کہ نیک ہیں اور وَالْمَلَائِقَةُ اور سب فرشتے بعد ازالے کا ظہیر اس کے بعد آپ کی پشت پناہی کرنے والے ہیں تو یہ بڑی خاص آیتیں ہیں اور اگلی آیت بھی ہے کہ اگر تمہارا رب چاہے تو ان کو طلاق تم دے دو اور اللہ تمہیں ان سے بہتر بیویاں دے دے اور پھر آگے جو ہے ان بیویوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ مسلمات ہوں گی مومنات ہوں گی کانتات ہوں گی تائبات ہوں گی عابدات ہوں گی سائحات ہوں گی اور صحیح بات ہوں وہ ابقورہ تو اصل بات جو یہاں پہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں تھی تو انسان ہی نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے تو انسان سے کمی کوتا ہی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ آپس میں سوکنے تھیں ایک دوسرے کی تو باہمی رشک اور رقابت ان کا رہتا تھا تیسری چیز یہ تھی کہ مسل سل جو تھا اسرت کی زندگی غربت کی زندگی تھی مالی لحاظ سے اتنی سہولت نہیں تھی تو جس کی وجہ سے وہ بعضوں کا تنگ بھی ہو جاتی تھی اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی پاکٹ منی اور چیزوں کا بعض وقت مطالبہ بھی کرتی تھی تو یہاں پر یہی ساری باتیں ہیں اور پھر آیت نمبر چھے میں دیکھیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کہ جہنم کی آگ کا اندر کون ہوں گے انسان اور پتھر اور پھر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر جہنم پر جو فرشتیں مقرر ہوں گے ان کی چار صفات ہیں نمبر ایک غلازن تندخون ہیں بہتی جو ہے شداد ہیں سخت گیر ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے لا ياسون اللہ ما امرهم جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس سے ہٹ کر نہیں کرتے چوتھی ان کی صرف یہ ہے اور جو چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں یعنی وہ کچھ دیکھتے نہیں کچھ سنتے نہیں بس جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ اللہ کی پولیس ہیں اور جہنم پر اللہ نے بڑے سخت لوگوں کو جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوا ہے اور مزید آگے بھی اور اس وقت ان سے کہا جائے گا لوگوں سے کہ آج تم یہ ایکسکیوزز مت کرو ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں تو اس دن کہا کہ تم لوگ ایکسکیوز نہ کرو اچھا ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر آٹھ میں جو ہے توبتن نسوہ کا ذکر ہے ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم توبتن نسوہ کر لو یہ کسے کہتے ہیں توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹنا اور نسوہ جو ہے نون سواد ہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے اس کے معنی ہے خلوس اور خیرخواہی اور اصلن شہد کو کہتے ہیں اور نسوہ ایسا شہد جو بلکل خالص ہو اس میں نہ موم ہو اور نہ ہی جو ہے وہ مکھی کی ٹانگیں ہوں یا اس کے پر یا چیزیں وغیرہ تو اسی طرح جو ہے ایسا کپڑا جس کو سی دیا جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے نساحت السوب یعنی کپڑا پھٹاوا تھا پھر سی دیا گیا توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے جیسے آپ پھٹ گئے جیسے آپ غلط ہو گئے نافرمانی کی طرح گئے پھر آپ نے اس کو سٹیچ کیا تو ہے کہ آپ نے توبہ کی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور ایک بددو تھا جلدی جلدی توبہ کر رہا تھا آپ نے کہا یہ توبہ تو نسو نہیں ہے یہ توبہ تو القذبین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جو سچی توبہ ہے ایسی توبہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسری چیز جو ہے اس کے اندر یہ آتی ہے کہ جو فرائض ادا نہیں کیے جن کو جیسے فرائض نمازیں نہیں پڑیں ابھی ہمارے فرض روزے رہتے ہیں اور والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے یا بچوں کی جو حقوق ہمارے بنتے ہیں ذمہ داری ہماری ہم نے اس میں کمی کی ہے بعض لوگ بہت سوشل ہوتے ہیں تو اپنے فرائض میں کمی کرتے ہیں اسی طرح مرد ہے اس کو کمانا چاہیے وہ گھر بیٹھا ہے اس نے اپنے فر سے غفلت کی تو جس جس نے جن بھی فرائض سے غفلت کی حقوق اللہ سے متعلق ہے یہ حقوق عباد سے متعلق ہے تو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ان کو ادا کریں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی کا جو حق تھا وراثت کا حق یا اور کوئی حق جو کسی کی چیز ہے یہ حق تو اس کو ادا کیا جائے چوتھی چیز یہ ہے اگر کسی کو دکھ یا تکلیف دی ہے کسی کو ستایا اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تو اس سے جو ہے معافی مانگی جائے پانچویں چیز یہ ہے کہ willpower اور determination کہ آئندہ never ever کہ میں یہ غلطی پھر کروں آئندہ نہیں میں یہ کام کروں گی تو یہ ضروری ہے کہ آئندہ بہتر ہو اور چھتی چیز یہ ہے کہ جس طرح اپنے نفس کو گناہوں پر جو ہے وہ گناہ کرنے میں گھلا دیا اس طرح اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں کھپایا جائے جس طرح گناہوں کی لذت سے فائدہ حاصل کرتے رہے اس طرح جو گناہوں کی لذت سے مزہ لیا تو اب نیکی کی حلاوت جو ہے نا نیکی کی مٹھاس جو ہے نا اس کو برداشت کیا جائے تو توبہ اسے کہتے ہیں جس میں ریاکاری نہ ہو جس میں جو ہے وہ دکھاوا نہ ہو تو یہاں پہ توبہ تو نسوح کرو قریب ہے کہ تمہارا رب پھر تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا اور تمہیں جنت الفردوس میں جو ہے وہ داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے انتیس میں پارے پہ آگے تو کیا میں اور آپ بھی اپنی جو زندگی میں کمیاں کتائیاں کی ہیں جو زیادتیاں کی ہیں یا میں کر رہی ہوں سٹیل کر رہی ہوں اور ہمیں اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں فلاں یہ نہیں کرتا فلاں یہ نہیں کہتا فلاں میرا حق ادا نہیں کرتا لیکن سوال یہ ہے کہ میرا جو ذمہ داری بنتی ہے کیا میں وہ ادا کر رہی ہوں اور اگر نہیں کر رہی تو اس کی ایک فیرست بنانی چاہیے یہ بہت ہی اہم بات ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی کی بیویاں اس کے بعد کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں آگے دیکھیں یہ یہاں پہ مومنین کی دعا بتائی گئی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورونا کہ آپ ہمارا نور مکمل کر دیجئے بڑی اچھی طرح وغفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے انکا علا کل شین قدیر یہ نور کیسے مکمل ہوتا ہے جن کے اندر نفاق نہیں ہوتا جو مخلص لوگ ہیں تو اللہ ان کے عملوں کو نور دے گا ان کے چہرے پہ بھی نور آتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی اور پل سے رات پہ بھی ان کو نور ملے گا جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھئے آیت نمبر جو دس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جو پیغمبر تھے ان کی بیویوں کا ذکر کیا ہے ایک ہے نور علیہ السلام اور ایک ہے لوت علیہ السلام وہ ایمان نہیں لائیں تھی دونوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے دونوں سوالے نیک بندے جو تھے ان کی بیویاں تھی لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائیں تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حکم دیا ادخلن نارمات داخلین جو دوسرے لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ بھی جہنم میں داخل ہو جائے یہ آیت جو ہے یہ بڑی ہی سخت ہے کہ کسی کا بڑے سے بڑے یعنی کسی بھی انسان کا کسی بڑی سے بڑی ہستی سے اگر نسبت بھی ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ خود نیک نہیں ہے اور اگر کسی کا بڑی سے بڑی جو کوئی بری ہستی ہے کوئی بہت ہی برا کیوں نہ ہو اگر اس سے بھی اس کا رشتہ داری ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور مثال دی ہے آیت گیارہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امراتہ فرعون فرعون سب سے برا تھا اکفر الکافرین کفر کرنے والوں میں سب سے زیادہ کفر کرنے والا اب حضرت آسیہ ان کی بیوی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ اس نے کہا اس کو بھی ہائیلائٹ کر لیں رب ابن لعندہ کا بیتن فی الجنہ ونجینی من فرعون وعمالہ ونجینی من القوم اس والمین کہ فرعون کی بیوی ہونا اس کو کوئی نقصان نہیں ہو جیسے میں اور آپ اکثر کہتے ہیں نا میرے حالات اجازت دیتے شوہر سخت ہیں میرے بچے مجھے زبردستی کرتے ہیں یا میرے دوست یا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پریشرائز کرتے ہیں اس لیے ہم مسلمان اچھے نہیں بن پا رہے ہیں تو یہاں پہ بیوی آسیہ کی مثال دیکھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدت النسائی فی الجنہ عورتوں کی وہ جنت میں عورتیں جتنی جنت میں جائیں گے ان کی وہ لیڈر ہوں گی سردار ہوں گی حدیث میں آتا ہے تو اب آپ دیکھیں اس نے مسلمان احمد نوائد کیا ہے کہ کتنے سخت حالات سے وہ گزری ہوگی نا لیکن جنت میں گھر بنانے کی فکر تھی وہ جب بھی روئی اس کا فیرون کے گھر میں دل نہیں لگا جو ہیرے جہرات جس میں جڑے بے تھے اس کو فیرون کی جو ہیروں کی کانے تھی اور اس کی جو دولت تھی اور اس کی عمارتیں تھیں اور اس کی قوت تھی اور اس کی تخت تھا اور اس کی حکومت تھی کوئی چیز نے متاثر نہیں کیا لیکن ایک اس کے دل کے اندر تڑپ تھی ایک لگن تھی اور وہ کیا تھی کہہ میرے رب جنت میں اپنے پاس میرے لئے محال بنا لے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں آخری آیت جو ہے بی بی مریم کی مثال دی ہے اور بی بی مریم جو تھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی باہیات ہی اور کسی عورت پر ایسی آزمائش نہیں آئی جیسی ان پر آئی کہ کمواری تھی اور پریگنٹ ہو گئی اور اللہ کی اطاعت سمجھ کر اللہ کے حکم کو انہوں نے قبول کر لیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے وکانت من القانتین کہ وہ میرے فرماوردار لوگوں میں سے تھی اللہ کے چوزن پیپل میں سے تھی اس کے بعد سورت ملک چلتی ہے سورت ملک کو شروع کرتے ہیں سورت الملک جو ہے یہ مکی سورت ہے اس کا انتیسوں پارہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے انتیسوں پارہ جو ہے اگر اس پہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پورے پارے کا ایک ٹاپک ہے اور یہ ہے الدعویٰ اللہ پورے جز میں جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے کبھی تو نوہ علیہ السلام کا ذکر ہے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدسر اور مضمل کہا اور کبھی جنوں نے دعویٰ کیا دعویٰ ہی دعویٰ اٹھو اور دعویٰ کرو اس پارے میں انشاءاللہ ہم گیارہ سورتیں پڑھیں گے سورت الملک القلم الحاقہ المعارج نوح الجن المضمل المدسر القیامہ الانسان المرسلات اور یہ جو سورتیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں سب کی سب جو ہے وہ مکی ہیں سوائے سورت دہر کے وہ مدنی ہیں سورت الملک جو ہے سورت الملک کا ایک نام الواقعہ بھی ہے کہ قیامت واقعہ ہو کر رہے گی اس کا ایک نام المنجیہ بھی ہے نجات دینے والی سورت کیونکہ یہ قبر کے عذاب سے نجات دے گی اور حدیث بھی ملتی ہے حاکم کی کہ سورت تبارک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اور یہ جو سورت ہے یہ کیا کرے گی یہ شفاعت کرے گی الرجل آدمی کے لئے حتی غفر اللہو یہاں تک اس کو بخش دیا جائے گا اور یہ ہے سورت تبارک تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے اچھا یہ کیوں سفارش کرے گی اور کیسے یہ ہمیں جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے یہ بچائے گی یہ سورت تو اس حصے میں جو علماء ہے محدثین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے اس کے اندر جو مزامین آئے ہیں جو اس کا ٹاپک ہے جو اللہ کے آرڈرز آئے ہیں اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے اور آپ کے لیے جو ہے جو انعامات رکھے ہیں جو خوشیاں رکھی ہیں وہ ہمیں مل سکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کی تعلیمات کا تعرف بڑے اچھے طریقے سے کرایا گیا ہے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چنکایا گیا ہے اس میں جو اس کی پہلی پانچ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ وہ کائنات پر غور کرے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور دوسری بات کہ انسان دنیا میں جو ہے وہ جواب دے ہے رسپونسیبل ہے تیسری بات دنیا جو ہے یہ ورڈ جو ہے ایگزیمنیشن ہال ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ نے تعرف کروایا تباروک اللہذی بیعدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے تعرف کروایا کہ نہائیت مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تمہارا انتہان لے ایوکو مہا حسانو عملہ کہ تم میں سے گوڈ ڈیڈ بیس ڈیڈ کرنے والا کون ہے اچھے عمل کرنے والا کون ہے وہوالعزیز جو لوگ اچھے عمل نہیں کرتے ان کے لیے وہ غالب ہے ان کو سزا دے گا الغفور جو اچھے عمل کرتے ہیں پھر کمی کو تائی جاتی ہے تو ان کو بخشنے والا بھی ہے تو اب یہاں پر اچھے کتنے لوگ ہیں جن کو سورت یہ والی یاد ہے حفظ ہے اچھا کتنے لوگ ہیں جو اس کو اپنی روٹین میں پڑھتے ہیں شام کو یا رات کو اکثر پڑھتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کی تیس آئیتیں ہیں جیسے پچھلی دفعہ جو ہے شروع میں میں نے ایک لیکچر دیا تھا رمضان سے پہلے تو کہا تھا کہ ہم روز کی بس ایک آیت یاد کریں گے تو تیس دنوں میں یہ سورت یاد ہو جائے گی تو جن کو نہیں بھی یاد اگر ہم اپنی روٹین شام کو اور رات کو سونے سے پہلے اگر ہم اس کو رکھ لیں تو ہمیں یہ حفظ ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے کیونکہ سورت آل عمران کی آخری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں پڑھتے تھے ان چیزوں کو اللہ کے نبی کا معمول تھا کھول کر پڑھنا شروع کر دیں جب کھول کر پڑھیں گے تو ہمیں وہ یاد ہونے لگ جائے گی خود بخود یاد ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے جس روڈ پر آپ کی گاڑی روز چلتی ہے نا تو بغیر سوچے بھی آپ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں ادھر جس دن نہ بھی جانا ہو کیونکہ آپ اس کے یوسٹو ہو جاتے ہیں تو نیکیوں کو اتنا کریں کہ ہماری حیبٹ بن جائے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں اچھا ریکارڈنگ بھی آن کر سکتے ہیں کبھی تاکہ ہمیں صحیح اس کی تلاوت بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا کرے تو بہرحال آیت دو یہ بتاتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ایک امتحان ہے ہم اور آگے بڑھتے ہیں پھر کائنات پر غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر چھے سے لے کر گیارہ تک جو کفر کرنے والے ہیں ان کے نتائج بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے وہ بے سلمسیر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے المسیر لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں سے ان کو آوازیں آئیں گی اس کے چیخنے کی اور تفور کا مطلب کیا ہے کہ جیسے فوارہ نہیں کسی کا اٹھتا کہ وہ دہک رہی ہوگی اور وہ ابل رہی ہوگی پھٹی پڑ رہی ہوگی قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے تمیز غصے سے پھٹ جائے جب کبھی کوئی گروس میں ڈالا جائے گا تو وہ ان سے پوچھے گی تو اس کے جو فرشتے اس کے اوپر نگرانی کرنے والے وہ ان لوگوں سے جہنم میں پھینکے جائیں گے ان سے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی بڑھرانے والا نہیں آیا تھا جیسے ہوتا ہے نا بچہ امتحان میں فیل ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کسی نے پڑھایا نہیں تھا یہ سلیب اس کور نہیں ہوا تھا بالکل اسی طرح پوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہاں بتایا تو تھا ہمیں ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے جھوٹ بولا نہیں ہم نے بیپیٹریڈلی اس کو ڈینائے کیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور وہ اس دن کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا ڈرانے والے کی بات کو کاش کہ ہم نے اکل سے کچھ کام لیا ہوتا تو ہم جلنے والی جہنم میں شامل نہ ہوتے پھر وہ اپنے گناہوں کا ایڈمٹ کریں گے اعتراف کریں گے فسوکن فس ہلاکت ہے لانت ہے لیے صحابی سیر ان جلنے والوں کے لئے آیت نمبر بارہ سے چودہ ٹویلو سے فورٹین میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میری کرییشن میرے بندے جو عمل کرتے ہیں میں اس کو خوب جانتا ہوں خالق اپنی مخلوق سے باخبر ہے اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ہمارے اخلاق کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے یعنی میری اور آپ کی جو ڈیلنگ ہوتی ہیں بیہیوئر ہوتا ہے اس کی فونڈیشن کیا ہونی چاہیے کہا کہ کہ وہ لوگ اندیکھے رب سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ سامنے بھی نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے بھی اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ باز پور سے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لئے بکشش ہے اور ان کے لئے بڑا آجر ہے پھر ہم جو ہے اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کائنات سے جو ہے کچھ مثالیں دیتے ہیں جس میں کہ تمہارے لئے زمین کو پیدا کیا کہ تم اس میں چلتے ہو پھر اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے پھر آسمان تمہارے اوپر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسادے اور زمین ڈگمگانے لگے پھر کیا ہو اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر سے تم پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر دے حاصب پھر تمہیں پتا چلے گا ان قریب تم جان لوگے میرا ڈرابا کیا تھا کیونکہ اہل مکہ کا مسلسل انکار اور یہاں پر جو ہے ان کو ڈرائیا گیا ہے پھر پرندوں کی طرف کہا کے دیکھو کبھی آپ نے دیکھا کبھی آپ جب یہ آج کل موسم یہاں کا اسٹیلیا کا بھی اچھا ہے کینیڈا کا بھی اور امریکہ کا یعنی آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں کہ کیسے پرندوں کی ڈاروں کی ڈاریں ایک صف کے اندر سفر کر رہی ہوتی ہیں یہ شام کے وقت وہ واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جب جاتے ہیں تو بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اگر ان کا ایک لیڈر تھک جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے دوسرا آگے بڑھ کر اس کو لیڈ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات پر غور و فکر کرو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے پھر پوچھتے ہیں یہ آیت نمبر 21 میں بھی کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے اور اگر وہ اپنا رزق تم سے چھین لے ہٹا دے روک دے پھر کیا ہوگا پھر اور آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سمات یہ بسارت یہ دل اللہ نے کس لیے دیئے ہیں کہ تم شکر گزار بنو قلیلم ما تشکرون تم لوگ کم شکر ادا کرتے ہو یہ جو قرآن کی انداز ہے یہ بہت ڈھگانے والا ہے کہ میں اور آپ کھاتے ہیں کیلا کھاتے ہیں چھلکا پھینک دیتے ہیں ناک پہنچنے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ہم نیپکین وہ ٹیشو لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ نے یہ ہم سے ٹیشو کا حساب لے لیا تو پھر کیا بنے گا کتنے باتھروم میں تھوڑی دیر میں ڈھیڑ ٹیشو کا ہوتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے باتھروم میں کوئی ٹیشو نہیں ہوتا پاکستان انڈیا میں آپ جا کے دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھیں ہم لوگ کتنا اور کبھی ایک ہی ضرورت ہوتی ہے ہم آٹھ ٹیشو نکال دے ہیں یوں پھینکا ادھر پھینکا ادھر پھینکا کہیں دعوت ہوتی ہے ڈسپوزیبل برطل ہیں ایک ایک بندہ پانچ پانچ گلاس یوز کرتا ہے ایک دفعہ ایک گلاس لیا تو پانی پیا دوسری دفعہ پھر دوسرا تیسرے میں جوز کتنی پلیٹے کتنے چمچ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا بات پیسوں کی نہیں ہے میں اپنے بچوں سے بھی یہی بات کہتی ہوں کہ بات پیسوں کی نہیں ہے بات حساب کی ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا ان چیزوں کے بارے میں اور اللہ ضرور پوچھے گا اللہ ضرور پوچھے گا کہ یہ چیزیں میری جو تھیں تم نے ان کا کیا استعمال کیا تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ قلیلم ما تشکرون اسی طرح ہمارے ماں باپ ہماری بہت بڑی نعمت ہے ان سے دعائیں لینی چاہیے ان کے پون دبانے چاہیے ان کے سر میں تیل ڈالنا چاہیے اس طرح اولاد بہت بڑی نعمت ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے ہر وقت سوشل میڈیا فون ٹی وی ڈرامے افسانے ادھر ادھر کی باتیں ان سے باتیں کرنا ان سے محبت کا اظہار کرنا قدردانی کرنا جب وہ چلے جاتے ہیں نا یہ کون جا رہا ہے میری دنیا چھوڑ کر آنکھوں نے رکھ دی ہیں سمندر نچوڑ کے تو پھر انسان جو ہے وہ یاد کرتا ہے تو قلی لم ما تشکرون کہ تم کم شکر ادا کرتے ہو پھر زمین کا ذکر ہے اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے اہل مکہ کے قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھی اس کا جواب دیا اور ایک سوال کیونکہ مکہ ڈیزرٹ ایر گیا اللہ تعالیٰ آخری آیت میں پوچھتے ہیں اگر پانی زمین میں نیچے گہرائی میں چلا جائے غورا نیچے چلا جائے پھر کون ہے جو کہ پانی لے کر آئے گا پاک صاف پانی تمہیں کون دے گا پانی کے چشمے یہ صرف اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو ان نیمتوں سے نوازتا ہے تو یہ پوری کی پوری صورت الملک بہت بیوٹیفل اس کے اندر توحید کے دلائل ہیں اللہ کی اطاعت کے دلائل ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا اور اس کا مین ٹاپک کا ہے ایوکو مہسانو عملہ کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو مجھے نیکی میں کمپیٹ کرنا ہے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے صورت القلم صورت القلم جو ہے یہ ایک طرف جو ہے وہ ہمیں علم سکھاتی ہے دوسری طرف حسن اخلاق کسے کہتے ہیں اور تیسری طرف جو ہے قرآن کی دعوت کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کرتی ہے اور انفاق جو ہے نا کہ دنیا کی زندگی میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے نون والقلمی وما یستورون ما انت بنعمت ربی کا بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ اَزْوِيمٍ تو اب یہاں پہ اہلِ مکہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی دعوت کا انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں قلم کی قسم کھائی القلم کی قسم اور جس سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے وَمَا يَسْتُرُونَ اور جو کچھ بھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور اہلِ مکہ آپ کو مجنون کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں مَا أَنْتِ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَ اور آپ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے یہ آپ کو مجنون کیسے کہتے ہیں آپ تو ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ قَانَ خُلُقُهُ قُرْآنَ گویا کہ آپ تو قرآن تھے چلتا پھر تا قرآن تو آج امتِ مسلمہ کا اخلاق کیسا ہے یہ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق تو جو ہماری اللہ نے ہمیں مخلوق ہمیں بنایا ہے میرا جو جسم ہے میری آنکھیں ہیں میرا چہرہ ہے میرا قد ہے اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن جو میرا اور آپ کا اخلاق ہے نا آج امتِ مسلمہ کو اپنے اخلاق پر غور کرنا چاہیے ہمارا اخلاق بہت خراب ہو گیا ہے جو قرآن اور سنت سے ملتا ہے نا اور اچھا کسی کے اخلاق کا کیسے بتا چلے یعنی آپ کی بہت باہت تعریف ہو رہی ہے میری بہت باہت تعریف ہو رہی ہے آپ کی بہت تعریف ہو رہی ہے بیٹیاں بہت اچھی ہیں عورتیں بہت اچھی ہیں لیکن کیسے پتا چلے کہ واقعے کوئی اچھا ہے اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مایار بتایا اور وہ کیا ہے اگر تم نے کبھی کسی کے ساتھ سفر کیا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اہل خانہ کیونکہ باہر والوں کے پاس تو تھوڑی دیر کے لئے سبھی سمائل مسکرہت دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ لوگ اس کی بس لیکن گھر کے اندر جو ہے نا صحیح کردار ہوتا ہے انسان کا تو بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہوں شفیق ہوں مہربان ہوں ان کے لئے ریائت سہولتیں پیار محبت کیونکہ یہ ہے اصل اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت اچھے جو تھے اخلاق کے مالک تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کی بھی ایسی تربیت کی کہ وہ بھی جو ہے بہترین اخلاق کے جو تھے وہ مالک بن گئے اور پھر یہاں پہ جو ہے ایک ایسا کردار پیش کیا گیا ہے کہ جو مکہ کے سرداروں کا یا ہر انکار کرنے والے کا کہ ایک تو وہ مقذبین تھے آیت آٹھ میں اور دوسرا وہ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے دین سے دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جیسے آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ چینج کر لیں ہم جہاں جاتے ہیں ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ لینا چاہتے ہیں پر کوئی کمپرومائز نہیں تیسری چیز وہ قسمیں بہت کھاتے تھے ایسا کردار جو قسمیں کھائے اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی باتیں کرنا چلنا پھرنا ادھر ادھر حمز اور لمز یہاں پہ یہ آیت نمبر گیارہ میں ہے حمز اور جیسے وہاں پہ بھی ہے سورة الحجرات میں بھی آپ نے پڑھا تانو تشنی ایب جویاں کرنا اور مشاہ ہوتا ہے مشیہ چلنے کو کہتے ہیں تو جو جو غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں ایک کے پاس پھر دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس نمیم یہ بھی چغلی کے لیے آتا ہے منع لیلخیری موتدن عصیم نیکی کو بالکل منع کرنے والے منع اس میں مبالغہ ہے موتدن زیادتی کرنے والے دشمنی کے لیے آتا ہے عصیم گناہگار اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بد اصل بھی اس کا پتہ نہیں کہ کون تھا اس کا باپ اور اس کے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے اور جب ہماری آیات اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پرانے وقتوں کی آیات ہیں سنہ سموہو اللہ الخورتون ہم اس کی جو سونڈ ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس پر ضرب اس کو داغدار کریں گے جیسے جہنم میں جلائیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالی کا حسن دیکھیں اللہ اللہ رب العزت کا پیار دیکھیں کہ نام لیے بغیر ایک کردار پیش کیا ہے کہ جو بھی ہے اس کو خود ہی پتہ چل جائے اور ہر شخص اس سے مراد ہے جس کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے اور یہ مکہ کا سردار تھا پھر اللہ تعالی نے آگے دو باغوالوں کا قصہ بیان کیا ہے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ قصہ ہے کہ ہم نے اصحاب الجنتی باغوالوں کو جو ہے وہ آزمایا یہاں پہ دو باغوالے جو ہے پیچھے ہم نے سورت کحف میں پڑا تھا دو باغوالوں کا قصہ اور یہاں پہ باغوالوں کا جو ہے وہ قصہ ہے اور وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے وہ جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھنے والے نہیں تھے تو یہاں پہ بڑا ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا منظر کشی یہاں پہ کیا ہے کہ باغ والوں نے آپس میں قسم کھا کر کہا کہ اِذْ اَقْسَمُونَ لَا يَسْرِ مُنَّحَا کہ ضرور بضرور ہم کاٹ لیں گے اس باغ کو مصبحین صبح 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 اٹھ کرنا باغ کا پھل کاٹ لیں گے وَلَا يَسْتَسْنُونَ اور وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے اور پھر کیا ہوا کہ راتوں رات جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے وَهُمْ نَائِمُونَ تو باغ کے اوپر ایک آندھی آگئی ایک عذاب آگیا طائف یعنی ایک پھرنے والی چیز پھر گئی فَأَسْبَحَتْكَسْسَرِيمُ اور وہ صبح کے وقت باغ ایسے ہو گیا جیسے کہ کٹی بھی کھیتی فَتَنَادَوْ مُصْبِحِنُ ان کو کچھ بتا نہیں ہے اب وہ کیا ہوا صبح صبح ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے اَنِغْدُوْ عَلَا حَرْسَكُمْ جلدی یعنی اٹھو اپنی کھیتی کی طرف چلو اگر ہو تم کچھ فصل کو کٹنے والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو بزرگ تھے ان کے باپ دادا وہ غریبوں کو دیا کرتے تھے باغ میں سے حصہ جیسے جو پھل گر جاتے تھے وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے جب فصل کٹ لیتے تھے اس کا کچھ حصہ غریبوں کو دیتے تھے تو جو ان کی آگے اولاد ہوئی انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ دادا تو بڑے بےوکوف تھے ہم لے جاتے ہیں تو ان کو موقع ہی نہ ملے صبح صبح اوڈ کر کسی کو پتا ہی نہ چلے تو یہاں پہ وہی منزل کشی کی گئی ہے کہ فنتلہ کو پس وہ سب چلے وہم یتخافتون اور وہ چپکے چپکے یہ کام کر رہے تھے کہ آج کوئی مسکین باغ میں داخل نہ ہونے پائے یہ آیت 24 میں ہے اور وہ یہاں پہ پھر یہ سارا واقعہ کر کے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہ کنہ تواغین کہ ہم نے سرکشی کی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے تو میری پیاری بہنوں یہاں پہ پھر آگے جو متقین ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کیا مجرم اور مسلم کیا ایک گوڈ سٹوڈنٹ اور ایک بیٹ سٹوڈنٹ جو پڑھتا نہیں ہے ایکزیم نہیں دیتا کلاسز مس کرتا ہے لیٹ آتا ہے ان دونوں کا جب رویہ ایک جیسا نہیں ہے ان کا انجام بھی ایک جیسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا پھر جو ہے یہ مشرقین کا یہاں پہ ذکر ہے شرک کرنے والوں کا قرآن کا انکار کرنے والوں کا اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور کہا کہ صاحب الحوت کی طرح نہ ہو جانا یونس علیہ السلام کی طرح حالانکہ آپ تو صبر کرنے والے ہی تھے لیکن پھر بھی اور آخر میں وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ کے قرآن جو ہے دنیا والوں کے لیے اس میں ایک ذکر ہے صورت الحاقہ مکی صورت ہے اس کا ٹارگٹ اور حدف ہے یادِ آخرت آخرت کا اس میں ذکر ہے بڑا ہی زبردست انداز ہے کہ الحاقہ تُو مَلْحَاقَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَ حق ہونے والی اور تم کیا جانو کہ وہ واقعہ یعنی واقعہ ہی ہو جانے والی ضرور ہو کر رہنے والی اور وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی اور وہ ہے قیامت کا دن اور اللہ تعالیٰ قومِ سمود قومِ آتھ کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے القاریہ کو جھوٹلا دیا القاریہ قرم کا مطلب ہوتا ہے دروازے کو نوک کرنا اور القاریہ جس دن ہر چیز جو ہے نا وہ ہلی جلیوی ہوگی نوک ہو رہی ہوگی آوازیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمود اور آدیا ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا ان میں سے کوئی بھی تو باقی نہیں بچا پھر فیرون کا ذکر ہے آیت نمبر نو میں پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہیں آیت نمبر تیرہ میں دیکھیں کہ نفقِ سور کی بات کرتے ہیں اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو کیا حال ہوگا جیسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ ایسے جو ہے وہ ہو جائیں گے جیسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب دیکھیں آسمان زمین اور آسمان تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں پہاڑ ہنچے ہوتے ہیں اور زمین پہ بھی گھر اور چیزیں تو جیسے پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر بس ریت کر دیا جائے بلکل برابر کر دیا جائے گا روک واقعہ پھر ہو جائے گا فرشتے ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس دن جو ہے اللہ کے عرش کو ساٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا آیت سترہ میں اور اس دن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ مال دیا جائے گا پھر وہ کہے گا ہاؤ مکرہو کتابیا ارے دیکھو ارے میرا نامہ مال تو دیکھو جیسے بچے ہوتے ہیں نا جب ان کا ریزلٹ اچھا ہوتے ہیں تو خوشی خوشی آتے ہیں کہ ماما میرا ریزلٹ دیکھیں ماما میرا دیکھیں ریزلٹ یونیورسٹی کا نا اب اپلوڈ ہو گیا ہے فائنلی اپلوڈ ہو گیا ہے کیونکہ میرا جی پی اے فور آ گیا ہے میرا اچھا جی پی آ گیا ہے دیکھیں میں اس کا ویٹ کر رہی تھی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا تو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کیا کہے گا میں سمجھتا تھا مجھے یقین تھا کہ جو ہے نا مجھے ملنے والا ہے میرا نامہ مال پھر آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ دوسرا کردار پیش کرتے ہیں آئیت ٹوینٹی فائیو میں ہیں جن کا نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ کہے گا یا لیتنی ہائے میری بدبختی لم اوتا کتابیا کاش کہ میرا نامہ مال مجھے نہ دیا گیا ہوتا ولم ادری ما حسابیا کاش میں نہ جانتا میرا کیا حساب کتاب تھا یا لیتہا کانت القادیا کاش جو مجھے موت آئی تھی وہی میرے لیے کافی ہو جاتی ما اغناعنی مالیا میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا حلقہنی سلطانیہ میری تو ساری حکومت میرا تخت جو تھا وہ ختم ہو گیا پھر اللہ تعالی جہنم کا ذکر کرتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ خضوہو فاغلوہ کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دو پھر اس کو جہنم میں ڈال دو پھر ایسی زنجیریں زر اوہا سب اونا کہ جو ستر گز تک ستر ہاتھ لمبی زران ایسی فس لکو ان کو پرو دو ان زنجیروں میں اور پھر بتایا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جائے گا ان کا پہلا گناہ کیا تھا کہ یہ لا يومنوا باللہ العظیم یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا جو بڑی عظمت والا ہے وَلَا يَهُدُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور یہ مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا یہ نہیں کہا کہ وہ کھانا نہیں کھلاتا تھا دوسروں کو کیوں نہیں کہتا تھا خود تو کھلانا ہی تھا دوسروں کو بھی کہتا کہ یہ یتیم ہے یہ مسکین ہے یہ بیوہ ہے اس کا خیال کرو دوسروں کو ترغیب ہی نہیں دلاتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَا هُنَا حَمِيمٌ آج ان کا کوئی جگری دوست نہیں ہے حمیم جو بہت ہی گہرا دوست ہو وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ زخموں کا دھوون ہے ان کے لیے کھانا لَا يَأْقُلُهُ إِلَّا الْخَوَاتِعُونَ اس کو کوئی نہیں کھاتا سوائے گناہگاروں کے پھر آگے جو ہے کچھ دلائل دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اہل مکہ کہتے تھے کہ آپ شائر ہیں کہن ہیں مجنوع ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کیا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور اس میں تذکرہ ہے متقین کے لیے اور آخری آیت کیا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّ يَلْعَظِيمُ سورة المعارج جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی ایک طرف مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں اور دوسری طرف جو ہے اہل مکہ جو کہ عذاب کا اور آخرت کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا ذکر کیا ہے اور ان کو رد کیا ہے کہ سَعَلَا سَعِلُمْ بِعَظَابِمْ وَاقِهِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِهِ کہ آج یہ پوچھتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا قیامت کیوں نہیں آتی اور جب وہ آئے گا تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس کا ذکر کیا ہے جس دن اس دن آسمان ہو جائے گا جو ہے وہ تانبے کی طرح پگلے وے تانبے کی طرح وَتَقُونُ الْجِبَالُكَلْ اِحْنِ جیسے پہاڑوں کا مختلف رنگ ہوتا ہے سرخ بھی ہے کالے بھی ہیں بھورے بھی ہیں تو وہ اکھڑ کر جب اڑ رہے ہوں گے تو ایسے لگے گا رنگ برنگی روئی ہے وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا لوگوں وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کی خیریت نہیں پوچھے گا اور یُبَسَّ رُونَهُمْ ایک دوسرے ایک دکھائے جا رہے ہوں گے کہ وہ ہے تمہارا دوست جو بڑی مشکل میں ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے يَوَدُّ الْمُجْرِمُ اُس دن مجرم تمنہ کرے گا لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِي يَوْمَيْزِمْ بِبَنِي وَسْوَاحِبَتِهِ وَآخِي وَفَصِيلَةِهِ لَتِي تُعْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْدِ جَمِيعَ ثُمَّ يُنْجِي تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اُس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بیٹوں کو شوہر اپنی بیوی کو بیوی اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو جس کے ساتھ بھی وہ رہ رہے ہوں گے سب کو فدیہ میں دیکھے جو کچھ زمین میں ہے فدیہ میں دیکھے چاہیں گے کہ اُس عذاب سے جو ہیں وہ بچ جائیں جب بندہ فیل ہو رہا ہو اور پاس نہ ہو رہا ہو تو سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے میں میک اپ کر سکتا ہوں تو دنیا میں ایک سپلی ایک چانس ہوتا ہے وہاں پہ اس کا کوئی جو ہے یہاں پہ ذکر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ آگ میں وہ لوگ کیوں جلیں گے کیوں جو ہے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ خیر سے جو تھے روکنے والے تھے اچھا ان کی جو غلطیاں تھی گناہ تھے وہ کیا تھے آیت ٹوئنٹی ٹو سے شروع ہوتے ہیں اللہ المسولین سوائے نماز پڑھنے والے کون سے لوگ بچیں گے اسے نمازی نمبر دو جو اپنی نمازوں میں دائمون مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور نماز بڑے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی نماز کو دیکھتے ہیں آپ کو رشک آتا ہے کتنی اچھی دل لگا کر خوشو خدو سے کہ آپ پہ بھی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے پھر ان کی اگلی صفت کیا تھی کہ ان کے مالوں میں دوسروں کا حصہ تھا یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے پاس جو بھی پیسے جو بھی چیزیں ہیں اس میں دوسروں کا حصہ ہے یہ میرا کریڈٹ نہیں ہے اور پھر سائل اور محروم کا قیامت کے دن پر یہ لوگ جو تھے اس کی تصدیق کرتے تھے اور جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس سے وہ ڈرتے رہتے تھے اور جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے اور اللہ رب العزت کہتے ہیں آیت نمبر 32 میں کہ یہ لوگ اپنی ایمانتوں اور وعدے جو تھے اس کو پورا کرنے والے تھے راؤن جو ہے شیپرڈ کو کہتے ہیں چرواہے کو جو کہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اپنے وعدوں کی اور ایمانتوں کی حفاظت کرتے تھے جو قسمیں دیتے تھے نا قسمیں کھاتے تھے اس کو پورا کرتے تھے بے شہادت ہم اور آخری صفت پھر دوبارہ وہی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اولائی کفی جنات مکرمون تو یہ بھی سورت المومنون سے ملتی جلتی سورت ہے اس کا آغاز بھی مومنین کی صفات کا نماز سے ہوا اور اختتام بھی اور اس کا بھی یہی جو ہے انداز ہے اور آخری آیت کا حصہ کہ زالی کل یوم اللہ زی کان یو عدون کہ قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ آنے والا ہے سورت النوح بہت خوبصورت سورت ہے بہت خوبصورت سورت ہے ایک ایک لفظ جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ دل جو ہے نا اس کو ملٹ کر دے نوح علیہ السلام ایک دائی کا کردار کہ دائی دعویٰ کرنے والا ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ انذر قومہ کا من قبل یا تیہم عذابن علیم تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی اپنی قوم کو نائن ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ففٹی کم تھوزنڈ یئر ان دعوت دی یہاں پہ اس کا انداز ہے دیکھیں یا قومی انہوں نے نہیں کہا اے کافروں اے مشرکوں اے بدکاروں نہیں یا قومی ہے میری قوم کے لوگوں انی لکم نظیر موبین میں شفقت کے ساتھ کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں اور کیا کہا انیبداللہ وطاقوہ واتیون اللہ کی عبادت کرو اس کا تقویٰ اختیار کرو گناہوں سے بچو اور مجھے فالو کرو یغفر لکم من زنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُوَخِّرْكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّا اور ایک وقت مقرر تک تمہیں محلت دے گا اور اللہ کا جب وقت کیا وہ مقرر آ جاتا ہے پھر جو ہے نا وہ رکھتا نہیں ہے آیت نمبر 5 بتاتی ہے کیسے انہوں نے دعوت دی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا رَبَّيْ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلَوْمُ وَنْهَارَ میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی دعویٰ کا کام کیا اور رات کے وقت بھی آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتی ہوں اب میں کتنا کروں نا میں تو نہیں کر سکتی رات کے وقت میں تو کہتی ہوں میں تو دن کے وقت بھی نہیں کر سکتی ہم یہی کہتے ہیں نا کتنا کریں ہم تو تھک جاتے ہیں ہم سو سو کے ہم بستر توڑ دیتے ہیں ہم اپنی جوانیاں ضائع کر دیتے ہیں لیکن ہم اللہ کے دین کے لیے یہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں لوگ شرک میں ڈوب رہے ہیں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں ہمارے جسم پر جون ہی رنگ تھی ہماری آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ لوگ برائیوں میں ہیں ان کو پکڑ کر نیکی کی طرف لائیں تو حضرت منو علیہ السلام کہتے ہیں میں نے رات کو بھی لوگوں کو آواز دی کہ آؤ اللہ کی طرف اور دن کے وقت بھی تو اس کا کیا مطلب ہے چوبیس گھنٹے صبح شام کی کوئی تمیز نہیں تھی اور جب میں ہم کو بلاتا تھا تو ہوتا کیا تھا میں جو جو ان کو بلاتا تھا وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتے جاتے تھے جیسے ہیں نا بعض پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے لئے بہت زیادہ بچہین ہوتے ہیں اچھا وہ جتنا جتنا کہتے جاتے ہیں بچے اتنا اتنا دین سے دور ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں ہم کو دعوت دیتا تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے اب سوچیں کیسا منظر ہے اور وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہوتا ہے نا کبھی آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو کوئی کال ہی نہیں اٹھاتا آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ سے بات نہیں کرتا گی تو پھر وہی بات قرآن کی بات کلاس کی بات دین کی بات تو ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں انہوں نے کبر کیا پھر کہتے ہیں میں نے ان کو کھلم کھلا بھی دعوت دی میں نے علل اعلان دی یعنی جو طریقہ ہو سکتا جیسے آج کل دعوی ورک شوپ ہوتی ہے سکھایا جاتا ہے سٹائل کیسے دعوی کا کام کریں تو یہاں پہ نو علیہ السلام کہتے ہیں جیسے جیسے ہو سکتا تھا ہر میتھڈ میں نے استعمال کیا کہ یہ لوگ اس طرف آئیں اور میں نے ان سے کہا استغفرو ربکم انہوں کان غفارا اپنے رب کی طرف لوٹا وہ بہت بخشنے والا ہے اچھا جب تم استغفار کرو گے ہوگا کیا تو اللہ اسمان سے تم پر جو ہے نا رحمت کی بارش کرے گا مدرارہ کہتے ہیں کہ بہت تیز بارش اچھا بعض لوگ جیسے کسی کے پاس اولاد نہیں ہیں کسی کے پاس رزق نہیں ہیں کسی کے پاس جوب نہیں ہیں کسی کے فصلیں رزق نہیں دیتی ہیں تو اس سطحے میں یہ آیتیں بہت اہم آیتیں ہیں جو ہمیں حل بتا رہی ہیں کہ مال اولاد فصل باغات چیزوں کے لیے کیا کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں ایک آدمی آیا اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے کوئی دعا بتائیں آپ نے کہا استغفار کرو دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ ہماری زمین جو ہے اس میں فصل نہیں ہوتی کہا کہ استغفار کرو تیسرے نے کہا کہ حالات بہت تنگ ہیں معاشی تنگی کہا کہ استغفار کرو تو ایک آدمی نے کہا کہ ہر ایک نے جو مسائل بتایا آپ نے سب کا ایک ہی حل بتایا تو انہوں نے پھر سورت نو کی آیتیں پڑی کہ تم نے اللہ کی یہ آیتیں نہیں پڑی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے گناہ چھوڑ دو گے ایک تو یہ کہ زندگی میں دیکھنا چاہیے میں کیا غلطیاں کتائیاں کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو گناہ چھوڑ دیں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں مال اولاد بیٹے دوں گا یہ دیکھیں آیت نمبر ٹویل میں ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَورًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے مَا لَكُمْ تم کیسے ہو گئے ہو کیوں دل سخت ہو گیا کیوں نافرمان ہو گئے کیوں اللہ کا کہنا نہیں مانتے لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں اللہ کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے تمہیں اللہ کا جو حکم ہے اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کیسے کیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تو یہ آگے سب دلائل ہیں اور اس کے ساتھ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ اتنا عرصہ کرنے کے بعد جو انہوں نے اللہ سے مانگی اور آخر میں کہا رب اغفر لی ولی والدی بڑی زبردست ہے صورت یہ جو ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دائی کیسے کام کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے کھیتوں کو دیل و پانی کے بہ رہی ہے گنگا کچھ کر لو نوجوانوں اڑتی جوانیاں ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے پڑوسیوں کو اردگر جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا دیکھ کر یا ان کو دین سے ہٹ کر دیکھ کر ہمیں درد ہونا چاہیے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کیسے ہیں ان کو میں اللہ کی طرف اور توحید کی طرف میں دعوت ہوں اور اس کے لیے سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ پورا سپارہ جو ہے وہ دعویٰ سکھاتا ہے سورت جن جن جو ہے یہ سورت جن بھی مکی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جن جو ہے نا پوشیدہ مخلوق کو کہتے ہیں جن جو آنکھوں میں سے نظر نہ آئے جیسے آپ قرآن میں بار بار جنات کا ذکر پڑتی ہیں باغات کہتے ہیں کہ ایسی زمین جس کی مٹی کو پودوں نے چھپا دیا ہو تو اس کو بھی باغ کہتے ہیں کہ اس کی زمین چھپ جاتی ہے پودوں سے اسی طرح جنین وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے جن نظر نہیں آتا اور جنت جو ہم بعد میں ملنے والی ہے وہ بھی ایمان پر خیب ہے نظر نہ آنے والی چیز تو پوشیدہ کو کہتے ہیں جن آگ سے بنائے گے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ جنوں کا ذکر کیا ہے پہلی پندرہ آیتیں کہ جنوں کے گروہ نے جو ہے قرآن سنا ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر جو ہے نا دائی بن گئے اور یہ کیوں انہوں نے قرآن کو سنا کہتے ہیں کہ یہ جن جو تھے وہ کیا کرتے تھے آسمان پر جاتے تھے اور جا کے نا سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے اوپر جا کر یہ کوشش کرتے تھے کیونکہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے تھے تو بعض اوقات کبھی یہ گن سن لینے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا کہ جاؤ جا کے اس کو ختم کر دو تو اگر ان کو سن گن مل جائے تو کسی قوم کو جا کر پہلے سے بتا دیں یا کوئی ایسی بات تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اوہیا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وہی کی گئی ہے کہ انہ استما کے غور سے زنا توجہ سے سنا نفر ایک گروہ نے نفر کا لفظ تین سے دس لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ نو جن تھے نصیبین کا ایک علاقہ تھا اس کے رہنے والے تھے اور یہ نہ اپنے گھر سے نکلے اپنی علاقے سے اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا بات ہے کیا کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ ہم آسمان پہ چڑھ نہیں سکتے جب جا کے وہاں کچھ سننا چاہتے ہیں تو ایک شہاب ساقب جو ہے نا وہ آتا ہے اور ہمیں یہ دیکھیں آیت نمبر آٹھ میں ہے کہ ملیت حرسن شدیدن و شہوبہ اور آسمان کو انہوں نے بھراوا پایا اور اس سے پہلے کہتے تھے ہم سنگن لے لیتے تھے تھوڑی اوپر جا کے کبھی اب نہیں ہو سکتی تو اس کی کیا بجا ہے یہ آیت دس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کس زمین میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا تھا تب یا کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتا تھا تو وہ سخت انتظامات کرتا تھا تو یہ سارا ذکر ہے اس کا اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ کلام جو تھا ہم نے سن لیا کیونکہ جنہوں نے سنا اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو آ کر جو ہے وہ انہوں نے بتایا اور اچھا باقی جو جن تھے نا وہ شرک کر رہے تھے ان کی قوم کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور انہوں نے دیر نہیں لگائی کہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے آپ کو نہیں پتا چلا کہ کوئی جن آئے ہیں اور جنہوں نے قرآن سنا ہے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور انہوں نے قرآن سنا اور اس کے بعد اپنی قوم کو آ کر آتے ہی دعویٰ کیا بڑا خوبصورت یہاں پہ انداز ہے کہ وَأَنَّا زَنَنَّا اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ آجز نہیں کر سکتا اللہ کو جو زمین میں ہے اور نہ ہی بھاگ سکتا ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَا الْحُدَا اور ہم نے الْحُدَا کو سنا ہدایت کو آم انہ بھی ہم اس پہ ایمان لے آئے فَمَنْ يُوْمِمْ بِرَبِّهِ اور جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر فَلَا يَخَافُ بَغْصَؤْنْ وَلَا رَحَقَا تو نہ اس کے حق میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم کیا جائے گا تو یہ سارا اپنی قوم کے لوگوں کو وہ آکے بتاتے ہیں اور آگے ہم بڑھتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے پھر آیت سولہ سے اٹھارہ تک عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم شرک سے باز آجو اور انیس سے لے کر تئیس تک جو ہے کفارِ مکہ کو ملامت کی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دو اور اگر نہ چھوڑی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سورت مضمل اور سورت مدسر دو سورتیں ہیں اور ان کا دونوں کا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ دونوں آپ کے نام ہیں المضمل اور ہور ہوج ریپس یعنی جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ چادر میں لپیٹ لیا ہے اور اس کا پہلی سات آیتوں میں نبوت کی ذمہ داری سنبھالنے کی ہدایات دی گئی ہیں اس سورت کا جو حدف ہے نا کہ جو دائی ہے نا دعویٰ کرنے والا تو اس کو اپنا کردار کیسا بنانا چاہیے اس کا زادے راہ کیا ہونا چاہیے تو اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں پہلی جو سات آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی اور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے کہ تحجد پڑھنی شروع کریں تحجد اس وقت تک پانچ وقت کی نماز فرض نہیں تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل نماز تحجد بھی جو تھی فرض کی طرح تھی اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو یہاں پر کہا اٹھئے رات کے وقت تھوڑا کر لیں نصفہ آدھی رات کر لیں اوینکس منہ قلیلہ یا اس میں تھوڑی کمی کر دیں اوزد علیہی یا اس سے زیادہ کر دیں یعنی اصل چیز ہے آدھی رات کے وقت آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے زیادہ آسانی جیسے سہولت ہے کر لیں ورتل القرآن ترتیلہ اور قرآن کی تلاوت کیجئے نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا اچھا رات کے وقت جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ غور و فکر کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آئیت تمبر 6 میں کہ انہ ناشیہ تل لیلی رات کے وقت اٹھنا ناشیہ جو ہے نا رات کو اٹھنے والا رات کے اوقات میں تحجد پڑھنے والا یہ مراد ہے بعض کہتے ہیں سو کر اٹھنے والا اور وَتْأَمُوا اَقْوَا مُقِيلَة وَتْأَمُوا اس کا مطلب ہے اپنے نفس پر قابو پانا یا نفس جو ہے نا اس کو دبانا یا نفس کی تربیت کرنا اور اقوامو قیلہ کیلئے مفسرین کہتے ہیں جیسے حدیث بھی ہے کہ ایسا جو کہ قرآن پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو رات کا وقت قرآن پر غور و فکر کے لئے بہت ہی اچھا ٹائم ہے اَجَدَارُ اَنْ يَفْقَهُ فِي الْقُرْآنِ یہ ابودعوت کی روایت بھی ہے اچھا رات کے وقت اگر آپ کو موقع ملے کبھی آپ دیکھیں کہ بہت دل لگتا ہے قرآن میں نا اور کیونکہ دن بار ہم جب کام شام کرتے ہیں تھگے ہوتے ہیں دوزر کی باتوں سے چیزوں سے رات کے وقت ہم بہت فریش ہوتے ہیں کوئی بھی آپ نے کبھی کوئی امتحان بھی دینا ہو حفظ کرنا ہو سبقیات کرنا ہو یا غور و فکر کرنا ہو تو یہاں پہ اللہ کی آئیت بھی ہے اور دن کے وقت تمہارے پاس اور بھی بہت سے کام ہے اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں سبر بھی کریں اور اللہ پر جو ہے توقع کریں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اہل مکہ تھے ان کو ڈھرایا ہے ان کو فیرون کا حوالہ دے کر کہ وہ انکار کرنے والے ہیں اور وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کہ زمین بری طرح ہل رہی ہوگی اور پہاڑ جو ہے ریت کی طرح بھربرے ہو جائیں گے پھر جو ہے یہ آیت سترہ جو ہے یہاں پہ بچنے کے معنی میں ہے پھر کیسے بچو گے تم اس دن اگر تم نے انکار کیا اور وہ دن کیسا ہوگا اس دن کی سختی سے بچے بڑے ہو جائیں گے بعض اوقات جوان لوگ حالات کی سختی سے بڑے ہو جاتے ہیں یہ صورت مضمل جب بھی میں پڑتی ہوں مجھے اپنی بڑی بہن بہت یاد آتی ہے بہت چھوٹی مور میں میں نے ان کے ساتھ یہ حفظ کی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہے اور بہت چھوٹی عمر میں حفظ کی تھی اور میں سوچتی ہوں کہ جب اچھا کام کر رہے ہوں تو اپنے دوست کو بڑی بنا لیں بچے کو ساتھ لے لیں کسی کو بھی ساتھ لگائیں کوئی ذکر کرتے دعا کرتے ہوئے تو وہ آپ کے لئے میرے لئے صدقہ اچاریہ بن سکتا ہے پھر آخری جو رکوع ہے کہتے ہیں کہ دس سال بعد نازل ہوا یہاں پہ رکھ دیا گیا اور اس کا بھی مقصد کیا تھا کہ اب مدینہ میں کیا تھا کہ اب نماز فرض ہو چکی بھی تھی تو اب تحجد مسلمہ عام صحابہ کے لئے تو فرض نہیں تھی لیکن اب یہ کہا کہ جتنا بھی آسانی سے کر سکتے ہو تم پورا اندازہ نہیں کر سکتے جتنا آسانی سے پڑھ سکو جتنا جو کر سکو اور کچھ تم میں سے جوب کرنے والے بھی ہیں اس کے حلال کی تلاش میں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے اس کی بھی تعریف کی ہے اور آگے آخری آیتیں جو ہیں نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ کے راستے میں دو تو اب رمدان کا رمدان جا رہا ہے دو عشریں مکمل ہونے کو ہیں اور آخری عشرے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدقہ خیرات کرتے تھے چلنے والی ہواوں سے بھی زیادہ تو یہاں پہ بھی کہا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو جو ہے وہ اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہ ہو تو آپ نے کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے وہی بات کہیں تو آپ نے کہا کہ حقیقت کیا ہے کہ جو تو آگے بھیجتا ہے وہ تیرا مال ہے اور جو تو چھوڑ جانے والا ہے وہ تیرے وارث کا مال ہے تو ہمیں تو زیادہ تر آگے کی فکر ہی نہیں ہوتی نا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں نمبر دو استغفار کریں صورت المدصر جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدائی دور کی جو صورتیں نازل ہوئیں اور بلکہ وحی ایک زمانے میں رک گئی تھی فترہ طل وحی اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی تو یہ صورت المدصر تھی اس کا جو حدف ہے وہ بھی کیا ہے کہ دعویٰ کہ دعویٰ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور مدصر کے معنی ہے ہو کورز کہ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا تو آپ ڈر گئے آپ گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو تو وہی آپ کا یہاں پہ پیار سے نام مخاطب کیا گیا پہلی جو ہے وہ سات آیتیں جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دی ہیں کہ اٹھئے ڈرائیے اپنے رب کی کبریائی بیان کیے جو اللہ اکبر کا کلمہ ہے نا یہ بہت اہم ہے اس سے ہمارے جو ہے وہ ایمان کا بھی اظہار ہوتا ہے ازان اس سے شروع ہوتی ہے نماز میں بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایک سبق یاد کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور باقی سب اس سے چھوٹا ہے نیچ ہے اور کپڑے ظاہری طور پر بھی صاف کرنے ہیں جو ہے یہ گندگی کو کہتے ہیں تو عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ظاہری کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے کس لیے اللہ کی خاطر والے رب کا فصبت اگلی جو آیتیں ہیں اس میں آیت نمبر گیارہ سے لے کر اور چھبیس تک اس میں ولید بھی مغیرہ کا ذکر ہے مکہ کا سردار تھا دس بارہ بیٹے تھے اور امیر بہت تھا اور کہتا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر اس کا کیا انجام ہوا فَقُتِلَقَئِ فَقَدَّرْ تو اس کا کردار پیش کیا گیا تو مال اور اولاد اور دولت فائدہ نہیں دے گی اگر ہم عمل جو ہے وہ نہیں کرتے پھر آیت 27 سے 48 دوزق کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ بڑا ہی جو ہے یہ ہولناک ہے اچھا دوزق میں جائیں گے تو کیوں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ آیت نمبر 40 میں ہے کہ فی جنت جنتوں میں ہوں گے یتا سآلون ان سے پوچھا جائے گا عن المجرمین مجرموں سے ما سالا کا کنفی سقر کیوں تم جہنم میں آئے ہوتا ہے نا آپ کا جب یہ کیوں نہیں آیا آپ پاس کیوں نہیں ہوئے آپ کیوں کھڑے ہیں آپ جہاز میں کیوں نہیں بیٹھ رہے تو اب ما سالا کا کنفی سقر کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی کالو لم نکو من المسولین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے نمبر دو آیت 44 نمبر 45 میں ہم جو تھے مزاق کرنے والوں کے ساتھ مزاق اڑایا کرتے تھے گپ شک فضول جو لگاتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی بیزی رہتے تھے نمبر 46 میں ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو یہ تھا ہمارا گناہ اور آخری آیتوں میں پھر کفار جو ہے ان کا اصل مرض کیا تھا آخرت سے بے خوف تھے تو آج امت مسلمہ بھی جو کچھ کر رہی ہے جو بدعملیاں ہیں بے ایمانیاں ہیں جھوٹ ہیں تو یقین نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے تو اس سے اللہ تعالی نے در آیا ہے اور کہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہوا اہل التقوہ و اہل المغفرہ تو ہمیں جو ہے اللہ کی مغفرت کی طرح بڑھنا چاہیے صورت القیامہ یہ صورت بھی آخرت کی یاد دلاتی ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرتی ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نفس اللوامہ کی نفس کی تین قسمیں ہیں ایک نفس مطمئنہ ایک نفس امارہ اور ایک نفس اللوامہ نفس اللوامہ کون سا نفس ہوتا ہے جو ضمیر جسے کہتے ہیں کہ آپ گلٹی ہوتے ہیں جب کوئی غلطی کر لیں اس صورت میں بھی اللہ تعالی نے قیامت کا پہلا مرحلہ بھی بتایا ہے کہ جب صورت چاند جو ہے یہ ختم کر دیا جائیں گے اور انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں آج کہیں نہیں بھاگ سکتے کہاں جاؤ گے تمہیں اپنے رب کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہوگا اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا تو اس صورت میں بھی آخری آیتیں بھی اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزہ جو ہیں بڑا زبردست طریقے سے اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو ہماری جو گناہ کرتے ہیں اس کی اصل وجہ دنیا سے محبت ہے دنیا کرسی بھی ہے دنیا بچے بھی ہیں دنیا حکومت بھی ہے دولت ہے گھر ہیں جس کی وجہ سے ہم نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں اور یہ جو آیتیں ہیں تو یہاں پہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے پندلی سے پندلی جھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے جو اس وقت جو ہے وہ زندگی جو کہ موت کی طرف جا رہی ہے تو موت کو زندگی کی طرف لا سکے کوئی ایسا نہیں کر سکتا اور آخری آیات جو ہیں کہتے ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں ہیں کہ اس نے اس کا یہ کردار تھا اور آخری آیت جو ہے اس کا جواب ہے تو ہمیں کہنا چاہیے سبحانکا فابلا یا سبحانکا فابلا سورت الانسان سورت دہر جو ہے یہ بھی جو ہے مقصد زندگی بتاتی ہے سورت دہر جو ہے مقصد زندگی بتاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعویٰ کرنا تھا پر ہدایت دینا جو ہے نہ وہ اللہ کا کام ہے تو میرا اور آپ کا کام بھی کیا ہے کہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں پر کسی کے دلوں کو موڑ نہیں سکتے تو جو اپنی اصلاح خود نہ چاہے پیغمبر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو یہ مرضی ہے دونوں راستے واضح ہیں شکر گزار بنتے ہیں یہ کفر کرنے والے آیت نمبر پانچ سے لے کر بائیس تک فائیو سے ٹوئنٹی ٹو تک اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کو جو پاس ہو جائیں گے جنت میں جائیں گے جو ان کو گفٹس ملیں گے نامات اس کی ڈیٹیل بتائیے بڑا خوبصورت انداز ہے اس میں خاص طور پر یہ آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِحْرًا کہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس کی توالت کے اس کے شر سے وہ ڈرتے رہتے تھے وَيُتْعِمُونَ تَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا کہ وہ جب یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے تو خود بھی بڑی ضرورت ہوتی تھی پھر بھی کھلاتے تھے دوسروں کو اور دوسری بات کیا ہے اصل میں اللہ کی محبت سے کھلاتے تھے کوئی فائدہ نہیں چاہتے تھے اور کہتے تھے اور ہمیں اس دن سے ڈر لگتا تھا یہ ساری بڑی خوبصورت آیتیں ہیں اور آخر میں ہے اللہ اپنی رحمہ سے ہی ہے جس کو بھی جنت میں داخل کرے گا تو اس کے بعد سورت یہ جو دہر ہے جس کو سورت انسان بھی کہتے ہیں یہ حقیقت میں انسان کے دل میں جنت کا شوق پیدا کرتی ہے سورت المرسلات اس کی پہلی جو سات آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے ہواوں کے انتظام کی قسم کھائی ہے ان کو گواہ بنا کر یہ بات بتائی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی جو رب ایسی ہوایں چلا سکتا ہے تو اس سورت کا حدف بھی کیا ہے کہ جو متکبر ہیں جو نافرمان ہیں وَيْلُلُ لِلْمُقَذِّبِينَ اس میں یہ والی آیت بار بار آئی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا فَيْزَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ ستارے ماند پڑ جائیں گے وَيْزَ السَّمَاءُ فُرِجَتْ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا کھل جائے گا وَيْزَ الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَيْزَ الرُسُولُ اُقْتَتْ لِأَيِّيَّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَسْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ وَيْلُونِ يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُقَدْدِبِينَ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ کیسے وہ ہلاک کیے گئے قَزَالِكَ النَّفْءَ الُبِالْمُجْرِمِينَ وَيْلُونِ يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُقَدْدِبِينَ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے آیت نمبر سولہ سے لے کر اٹھائیس تکوی مسلسل قیامت اور آخرت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں اس دن وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے وَيْلُونِ يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُقَدْدِبِينَ انْتَلِقُوا چَلُو اس چیز کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے آیت نمبر جو ہے وہ تھٹی میں انْتَلِقُوا چَلُو اِلَىٰ ذِلِّنِ ایسے سائے کی طرف زی سلاسہ شعب جو تین شاخوں والا ہے یعنی آگ جو ہے اس کے تین جیسے حصے ہو جائیں بڑے بڑے آگ آگ کے علو اور شولے نَا زَلِيلِمْ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّحَبْ اور وہ آگ کیسی ہوگی کہ کوئی سایا نہیں دے گی اس سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی اور اس کے شرارے جو اٹھیں گے تو قل قصر جیسے محل جتنے اونچے اونچے قَانَّهُ جِمَالَتُنْ سُفْرَ ایسے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں جو اچھل کود کر رہے ہیں دور دور سے بڑے بڑے وَيْلُنْ يَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ اور ہمیں کیا کہنا چاہئے اللَّهُمَا اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کرنا حَازَ يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ وَلَا يُوزَنُ لَهُمْ فَيَأْتَذِرُونَ آج کا دن ایسا دن ہے کہ آج جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتا اور آج کسی کا ایکسکیوز اور معذرت قبول نہیں کی جائے گی وَيْلُنْ يَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ کیوں؟ حَازَ يَوْمُ الْفَسْلِ آج ریزلٹ کا دن ہے آج فیصلے کا دن ہے جمعناكم والاولین سب کو جمع کیا ہے پہلوں کو بھی پیچھے والوں کو بھی وَيْلُنْ يَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ مُوَعِيُونَ جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کو وہ کہاں پہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن پڑھتی ہیں آپ روزے رکھتی ہیں آپ تراوی پڑھتی ہیں آپ نے دن دن بھر بیٹھ کر قرآن کو سنا اور جو بھی آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ اس کا بدلہ ملے گا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جو ہے اس دن نہ کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے کہ آج ہم سجدہ کر لیں تو ان سے کہا جائے گا کہ آج تم رکوع نہیں کر سکتے یعنی وہ رکوع کرنا بھی چاہیں گے تو جو ہے وہ کر نہیں سکیں گے چلو آج ہی ہم کر لیں پھر اس کے بعد آخر اور کون سی حدیث سے مراد قرآن جو ہے اس پر یہ لوگ جو ہے ایمان لائیں گے تو یہ پورا کا پورا پارا جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اور آپ کو جھنجوڑتا ہے جگاتا ہے ضمیر جو ہے نا اس کو زندہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے غافلو اے نیند کے ماتو اے دنیا میں ڈوبنے والو اے دنیا میں کھو جانے والو اے اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والو اٹھو جاغو اور اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرو کاش کہ ہمارے دل میلٹ ہو جائیں کاش کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں کاش کہ ہمارے رویے بدل جائیں کاش کہ میں اور آپ ایسے ہو جائیں جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے آئیے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما رب یعنی صغیر یا رب العزت ہمارے والدین پر رحم کر ان کی خدمت میں ہم سے بہت کمی اور کتاہی ہو گئی یا رب العزت تو ہماری غلطیاں کتاہیاں معاف کر دے وہ ہمیں آواز دیتے تھے تو سنتے نہیں تھے اور ہم کبھی اونچا بولتے تھے اور ان کی خدمت جو ہم سے ویسے نہ ہو سکی جیسے کرنی چاہیے تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے یا رب العزت تو ہمیں معاف کر دے ان کی خدمت میں ہم سے جو کمی رہی اور جن کے والدین دنیا میں ہیں اور زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق ادا کر ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ چاریہ بنا دے ہمیں اپنے والدین کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العزت جن کے والدین دنیا میں زندہ ہے ان کے والدین کی تنہائیوں کا وارث بن جا ان کو صحت عطا کر ان کی مشکلات دور کر دے ان کو کسی کا محتاج نہ کر اور انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے رب ارحم ہم کما رب یعنی صغیرہ رب اوزینی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلا والدین وان عامل اصوال ہن تردو ہمارے بچے جو ہیں ان کو متقیوں کا امام بنا دے ہمارے بچے اور ان کے بچے ان کی نسلیں ہم ان کی تجھ سے خیر مانگتے ہیں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتے ہیں ربنا ہبلن من ازواجنا وزریاتنا قر تایون واجعلن للمتقین اماما رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب یا رب العزت ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے آنسوں نہ بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انہیں نیک بنا دے انہیں اپنا پسندیدہ بنا دے انہیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو پیار کرتا ہے اور ہماری نسلوں میں نیکی لکھ دے ہماری نسلیں اور ہمارے جو ہے وہ جو داماد ہیں ان کی نسلیں ہماری بہوں کی نسلیں ہمارے بچوں کی نسلیں کل امت مسلمہ جو ہے یا رب العزت اس پر رحم کر اللہ منصور من نصر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہوں اللہ مخزول من خزل دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا منہوں جو بے اولاد ہیں ہم کو اولاد کی نعمت سے نواز اے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب بی بی مریم کو بغیر شادی کے اولاد دینے والے رب تو جو چاہے کر سکتا ہے تو تو کن کہتا ہے اور فیہ کون ہو جاتا ہے جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے طلبگار ہیں تو ان کے جھولیوں کو بھر دے تو ان کو نیک اور سوالے اولاد عطا کر جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹا دے دے رب حبلی من السوالحین ان کو وارس دے سوالے اولاد دے اور ان کے اندر نیکی لکھ دے یا رب العزت جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادیں جو ہیں ان کو کفر سے اور شرک سے بچا لے ان کو بری صحبہ سے بچا لے ہماری اولادیں ان بدقسمت لوگوں میں نہ آئیں جو نائٹ کلپس کو آباد کرتے ہیں جو ڈرگز میں ہیں جو اپنے والدین کے لیے ایک آزمائش ہیں یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحیم یا اللہ یا غفار یا ستار یا اللہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بخش دے ہماری جو غلطیاں اور کتائیاں ان پر پردہ ڈال دے وہ غلطیاں اور گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے اور وہ جو سب کے سامنے کیے وہ جو چھوٹے ہیں اور وہ جو بڑے ہیں جو یا رب العزت جس نے سو قتل کیے تھے تو نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا تو ہمیں معاف کر دے تیری بہار کا موسم نیکیوں کی بہار کا موسم تیری رحمت کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان القریم بہترین دن گزر رہے ہیں ہم بہت غافل ہیں ہم نیند سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں اب جو باقی دن رہ گئے ہیں تو ہمیں ان کا قدردان بنا دے ہم اس کی قدر کریں ہم محنت کریں ہم تجھے رازی کرنے کی کوشش کریں اور جو تیری رضا کے لئے دن رات محنتیں کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں چل رہے ہیں رو رہے ہیں گریہ زاری کر رہے ہیں اپنے ہاتھ اور دامن کو پھیلا رہے ہیں تو ہمیں اور خوشکنزت لوگوں میں شامل کر لیں یا رب العزت تو ہمیں معاف کر دے تو نے معاف کر دیا تو پھر کوئی غم نہیں ہم کمزور ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے پشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ہمیں سرات مستقیم پہ چلا اے دین السرات المستقیم اے دین السرات المستقیم اے دین السرات المستقیم اچھا اخلاق دے دیں اچھا کردار دے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا نو علیہ السلام نے لمبی عمر تک جو ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور پھر جن بھی دائی بن گے تُو چاہے تُو جس سے چاہے اپنے دین کے خدمت لے لے ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن سے تُو دین کی خدمت لیتا ہے یا رب العزت ہمیں دائی بنا دے دائی اللہ بنا دے دائیانہ کردار دے دے ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کو ہماری گاڑی کو ہمارے پیسوں کو ہمارے جسم کو ہماری ایک ایک چیز کو اپنے راستے کے لیے استعمال کر لے ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں بہت کمیاں اور کتائیاں ہویاں لیکن ہمیں تُو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن سے تُو پیار کرتا ہے تُو ہمیں پکڑ پکڑ کر سراتِ مستقین پہ چلا اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے موسینین میں منیبین میں قانتین میں متقین میں یا رب العزت تیرے نیک بندوں کی صفات پڑی اور دل ہے کہ بہت اداس ہے اور نقد دل ہارنے کو دل چاہتا رہا کہ کاش ہم بھی ایسے بن جائیں اس راستے کی جو مشکلات اور پریشانیہ دور کر دے ہمیں اپنے پیارے لوگوں میں شامل کر لے یا رب العزت تُو ہمیں معاف کر دے ساری غلطیاں معاف کر دے تُو ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنا غصے پہ قابو پانے والا بنا فرض نماز کی بہترین ادائیگی کرنے والا بنا خشوق خدود دے دے ہمیں اور ہمیں ہمارے شہروں میں محبت دے دے زندگی کی جتنے دن ہے آپس میں محبت اور پیار سے گزریں وہ جو تُو نے معدہ کا ذکر کیا اور جو تُو نے رحمہ کا ذکر کیا جو میاں بیوی کے رشتے میں ہوتا ہے تُو ہم پہ نازل کر دے اللہمہ لف بین قلوبنا واسلح ذات بیننا ہمارے آپس کے تعلقات دروس کر دیں ہمیں آپس میں محبت دے دیں یا رب العزت ہمارے بچے جو ہیں تیرے دین کی خدمت کرنے والے بنیں ہماری نسلوں میں کبھی کوئی کافر نہ پیدا ہو امت مسلمہ جو ہیں اس میں کوئی فاجر نہ پیدا ہو ہم پہ کسی کافر اور فاجر کا احسان نہ ہو کہ ہم اس کے لیے ہمارے دل میں پھر محبت پیدا ہونے لگے تو ہمیں جریند پرین آم انسان ہر ایک سے اس نے سلوک کرنے والا بنا یا رب العزت آج امت مسلمہ کو تیری مدد کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ بہت مشکل میں ہے عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں بچیاں جو ہیں ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور مسلمانوں کا خون اتنا عام ہے کہ پانی سے بھی زیادہ عام یا رب العزت اب تو تیری رحمت کو جوش آ جائے اب تو تو ہم سے راضی ہو جا تو ہمارے گناہوں کی سزا ان لوگوں کو نہ دے پشمیر، فلسطین، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا دنیا بھر کے مسلمان یا رب العزت آہیں ہیں، دھواں ہیں، بمباری ہیں، دکھ ہیں، آنسوں ہیں تو فرشتوں سے جو ہے مجبور مسلمانوں کی مدد کر جو جیلوں میں قیدی ہیں آج بھی یوسف جیلوں میں ہیں یا رب العزت ان کی رہائی کا انتظام کر دے یا رب العزت تو مدد کر ہمیں معاف کر دے رزق حلال میں برکت دیتے جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں یا رب العزت رزق میں برکت دے دے وہاں پہ جو آفیس کا محول ہے اور وہاں پہ جو اوپر لوگ ہیں ان کو رہن دل بنا، نرم بنا، بہتر بنا اور ہمیں بھی بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق دے ہمارے بچے، بچیاں، بہن، بھائی جو بھی امتحان دے رہے ہیں ذہن تیز کر دے، لائک کر دے ان کو امت مسلمان کا سرمایہ بنا دے ان کو بوجھ نہ بنانا ہمیں زمین پر بوجھ نہ بنانا ایوہ السقالان میں شامل نہ کرنا یا رب العزت ہمیں سرمایہ بنا جیسے صحابہ نے آیات کو زندہ کیا جیسے انہوں نے بہترین خوبصورت عمل کیے یا رب العزت ہمیں بھی اچھے خوبصورت عمل کرنے کی توفیق دے نمازی بنا دے یا رب العزت مرتے وکلمہ نصیب کرنا یا رب العزت جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دے جن کی جو مشکلات اور پریشانی ہیں انہوں نے دعاوں کے لیے کہے ان کی وہ مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے جو بیمار ہیں ان کو صحیح دے دے ایسی صحیح دے کہ بیماری کا ذرہ برابر باقی نہ رہے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں شفاہ دینے والے اے دنیا بھر کے بیماروں کو شفاہ دینے والے جو جو بیمار ہیں دکھ اور تکلیف میں ان کو صحیح دے دے ہمارے دلوں کو جو ہے وہ پاک اور صاف کر دے ہمیں دوسروں کو ماف کرنے کے لیے بہادر بنا دے ہم دوسروں کو ماف کر سکیں یا رب العزت تو یوسف علیہ السلام کی طرح ماف کرنے والا بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ماف کرنے والا بنا یعقوب علیہ السلام کی طرح ان جیسا سبر دے دے تو ہمیں بہترین مسلمان بنا لے جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر دے تیرے قرآن کو دین کو پھیلانے سکھانے میں جو کمی بیشی رہی معاف کر دے جو اچھا کام ہوا اس کو قبول کر لے اور اس دین کو کام کو پھیلانے میں جس نے گھر پیش کیا جس نے رائٹ دی جس نے دوسروں کو دعوت دی جس نے فلائر بنایا جس نے دوسروں کو ہانکے پکارے جس جس نے جو جو حصہ ڈالا اس کام کو آگے پھیلانے میں اس کو تو قبول کر لے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الدواء یا رب العزت تو ان کا قبول کر لے اور تو ہم سب کی کمیاں کتائیوں کو معاف کر دے حسبن اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستقیص اللہم انکا افوہ کریم تحب الافوہ فافوانا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستقیص ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الدواء و سواللہ تعالی لخیر قلقه محمد و علی و سوابه اجمائن برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین سم آمین جزاقل